آپ کے سر میں بال نہیں ہے گنجے ہیں آپ تو کہیں نہ کہیں یہ بال آپ کو دینے میں مدد کرے گا یہ ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے آتے تو یہاں کافی لوگ آئے ہوئے تھے جن کے بال آ چکے ہوں اور وہ ایسا پرڈکٹ بن گیا جس سے میرے خود کے بال آ گئے اور ابھی تو لاکھوں میں ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں لوگ ہیں جن کے بال آ چکے کتنے دن میں بال آ جائیں گے کوئی ٹرائل کے بیس پیس کو نہ خریدے اگر بال اگانے کا من ہے تب یوں خریدے ان کو اسے اس کو ریسرچ کر رہا تھا اور ریسرچ کے دوران میرے بال چلے گئے تھے اس دیس میں چمتکار کو نمزکار سب کرتے ہیں لیکن آوشکار کا نمزکار کوئی نہیں کرتا ہے اس وقت ہمارے ہاتھ میں ٹی آئی جی کا ایک پرڈکٹ ہے اور یہ آپ کے سر میں بال نہیں ہے گنجے ہیں آپ تو کہیں نہ کہیں یہ بال آپ کو دینے میں مدد کرے گا یعنی اگر آپ کے سر میں بال نہیں ہے اور اگر آپ بال چاہتے ہیں پوری طریقے سے نیچورل تو اس سیمپور اور تیل اور سیرم کو لگا کر آپ پھر سے بال اگا سکتے ہیں اپنے سر میں اب یہ ہمارے ساتھ ایک سر ہے اور کبھی سر کے سر میں بال نہیں ہوا کرتے تھے اور یہ ایک ریسرچر ہے اور انہوں نے ریسرچ کر کے ایک ایسا پروڈکٹ بنایا ہے جس سے لوگوں کے سر میں بال آ جاتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ کو دینڈرپ کی پروڈلم ہے بال ٹوٹ رہے ہیں تب بھی یہ پروڈکٹ آپ کو اچھا بکلپ ہے آپ کے لیے سر نمشکار آپ کو نمشکار سر آپ کا صبح نام جاننا چاہیں گے وشال چندر سہگل وشال جی یہ کیا پروڈکٹ آپ نے بنا دیا اس میں پتہ چلا سرچ کرنے پر کہ آپ نے ایسا پروڈکٹ بنایا کہ اس سے آدمی کے سر پہ یا کسی لیڈی کے سر پہ بال نہیں ہے تو پھر وہ بال اتپن ہو جاتے ہیں یعنی پناہ ہوگا آتے ہیں یہ بات ست ہے یہ ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے آتے ہیں تو یہاں کافی لوگ آئے تھے جن کے بال آ چکے ہیں اور وہ آگے کا پروسس پوچھ رہے تھے کہ آگے کیسے اس کو یوز کرنا ہے شاید کچھ لوگیاں موجود بھی ہیں جن سے آپ چاہے تو بات کر سکتے جن کے بال آئے ہیں میں آپ کے بارے میں پڑھا اور دیکھا اور سنا پتہ چلا کہ آپ بھی اس سے پیڑی تھے اور اس کے بعد جب آپ پیڑی تھے تو سوچا کہ کیوں نہ ایسا پروڈکٹ بنایا جائے جس سے لوگوں کی مدد ہو نہیں نہیں میں پہلے سے اس کو ریسرچ کر رہا تھا ریسرچ کے دوران میرے بال چلے گئے تھے چار پانچ سال لگاتار میرے بال جاتے گئے جاتے گئے جاتے گئے تو وہ ایک چندہ کا وشہ ہو گیا کہ جس چیز پر ہم ریسرچ کر رہے ہیں اسی چیز کو ہم کنٹرول نہیں کر پارے تو تھوڑا شدہ طور بڑھ گئی کام کرنے کا طریقہ اور من لگن سب بڑھ گئی اور اس کے بعد اوپر والے نے سپورٹ کیا اور ایسا پروڈکٹ بن گیا جس سے میرے خود کے بال آ گئے اور ابھی تو لاکھوں میں ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں لوگ ہیں جن کے بال آ چکے یہ آپ بات ست کریں کہ لاکھوں میں لوگ ایسے ہیں جن کے بال نہیں تھے اور اس پروڈکٹ کو یوز کرنے سے ان کے بال واپس آ گئے ہیں سر یہ آپ ہماری ترنوور سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں تی آئی جی کہ اگر آپ ترنوور دیکھیں گے تو اس سے بہت آسانی سے آپ کو پتا چل جائے گا ہم لگ بک دو ہزار پیسز روچ کے بیچ رہے ہیں پچھلے چار مہینے سے سر اس لئے ہم یہ سوال پوچھ رہے ہیں کیونکہ کمپنیاں بہت بن گئی ہیں اور وہ تمام طریقے کی باتیں کرتی ہیں کہ ہم جو ہے بال اگائیں گے بال کو ٹوٹنے نہیں دیں گے جھڑنے نہیں دیں گے اور اس میں آپ کے اوپر لوگ کیسے بسواز کر رہے ہیں اس لئے میں سوالوں کو بار بار پوچھ رہا ہوں کیا خاص ہے اس میں کوئی کیمیکل ڈالا ہے یا پونٹا نیچورل ہے دیکھیں یہ تو پونٹا نیچورل ہے یہ گروت سرم جو ہے اور یہ جو ہے یہ شیمپو ہے اس میں جرور کچھ نہ کچھ ڈالا ہے پیور ہنڈر پرسنٹ نیچورل یہ ڈینڈرف تو نہیں بن سکتا پر پرسنٹیج بہت کم ہے دس سے ایک پرسنٹ کا کیمیکل ہوگا ایسے اور پرڈکس آتے ہیں بجار میں وہ کافی زیادہ مہترہ ہوتی ہے ان کے کیمیکلز کی پر اس میں نہیں ہے سر سے سمبندھی تو کون کون سی سمسیا ہے جو آپ اس کا نیواران کر سکتے ہیں یہ تین پروڈکٹ آپ کے پاس رکھیں ہماری ٹیبل پر اس میں تینوں کا کیا چاوپیوگ ہے دیکھیں بال گرنے کو روکنا سب سے پہلا کام ہے بال اگر آپ گرنے روک دیتے ہیں تو یہ ایک بہت ایمپورٹن فیکٹر ہے کیونکہ روج آپ کے 60 سے 70 بال گرتے ہی گرتے ہیں چاہے آپ کچھ use کریں یا نہ کریں اگر آپ نے اس میں سے 40 بال بھی گرنے روک دیے تو روج کے 40 آتے بھی ہیں تو 20 جائیں گے اور 40 آئیں گے تو 20 ایکسٹرا آ رہے ہیں تو گروت اپنے آپ شروع ہو گئی تو سب سے پہلا ہے بال گرنا روکنا دوسرا ہے بال کو واپس اگر 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 اگتے اور اتنے سارے لوگ بول رہے ہیں تو پھر لوگ transplant پر کیوں جاتے اور آج جو مان کے چلیے اگر ہم 2000 پیس روج کا بیچ رہے ہیں مان کے چلیے آپ 2000 چھوڑیے آپ 1000 پیس بھی مانیے تو اس میں 700 پیس تو وہ کسٹمرز ہیں جو ریگولر یوز کر رہے ہیں پچھلے چھے مہینے سے تو کوئی بھی بھی ہے اتنا پیسہ تو نہیں لگائے گا اپنا اگر اس کو ریزلٹ نہیں آ رہے ہیں اور کمپنی ایک دم سے ترقی کر رہی ہے گروہ کر رہی ہے بہت تیجی سے چار پانچ مہینے میں ہم نے مطلب دو کروڑ ڈھائی کروڑ پر منت کی سیل کا آنکڑا کبر کر لیا تو یہ سیل کہاں سے آ گئی تو کوئی ایسے کھالی آپ کے میڈیا پرچار سے تو نہیں آ جائے گی لوگوں کو ریزلٹس آ رہے ہیں تو آ رہی ہے بہت زبردست طریقے سے بہت زبردست ہمیں اپنی فیکٹری بڑی کرنی پڑی ہمیں جگہ بڑھانی پڑی لوگ رکھنے پڑے ہاں کچھ کمیاں ہیں ہم لوگوں کو صحیح سے جواب نہیں دے پارے کیونکہ ایک دم سے جیسے بھیڑ آئی اب ایک ایک دن میں 35-35 ہزار کول آتے ہیں تو آپ بتائیں ہم کیسے اس کو کبر کریں گے تو ہم لوگوں نے کوئی ایسا پلانڈ میں تو کیا نہیں تھا کہ ایک دم سے ہم نے پہلے تیاری کی کیونکہ مارکٹنگ کرنی ہے ایڈ کرنا ہے اور اس طریقے سے اس کا سپورٹ کرنا ہے تو ہم اب دیرے دیرے وقت کے ساتھ کر رہے ہیں کیونکہ سب سے جو سمسے آ رہی ہے کہ 20-15% ایسے بھی لوگ آ رہے ہیں اس کے اوپر جو یہ کہہ رہے ہیں تو سب سے زیادہ جروری ان سے بات کرنا ضروری ہے جن کو آ رہے ہیں وہ تو ایک الگ میٹر ہو گیا بھئی آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے آپ لگائیے لیکن جن کو نہیں آ رہے ہیں تو کیا کارنوں سے نہیں آ رہے ہیں ایسے کیا بہت سارے ریزن ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ یا تو آپ ریگولر یوز نہیں کر پا رہے ہیں یوز کرنے کا طریقہ غلط ہے یا آپ کو کوئی اور ایکسٹرہ بیماری ہے جس کو اور بھی طریقے آپ کو بتایا جا سکتے ہیں ریزرٹ تو آئیں گے لوگوں کو سارے لوگوں کو آئیں گے پھر کہیں نہ کہیں کمیاں کافی ساری ہیں جیسے ہم ہی اگر اس کو روز یوز نہیں کریں گے تو ریزرٹ نہیں آئیں گے اگر یہ پروڈکٹ جو ہے آپ اماجون فلیپ کارٹ یا دکانوں پر میڈیکل اسٹوروں پر کیوں نہیں بیچتے ہیں آپ کی ہی بیپ سائٹ ٹی آئی جی کی بیپ سائٹ پر ہی کیوں ملتا تو ہم ڈیریکٹ دے کر کے کسٹمر کو وہ مارجن دے دیتے ہیں ہاں کے ہو سکتا ہے کہ کسٹمر کو جو ہے آپ سے نہ سمپر کر پائیں تو پھون نمبر کو ہی بتائیں جس سے لوگ سمپر کرنا پائیں ہماری کمپنی کا نمبر ہے 9319148149 آپ کمپنی کے کول سینٹر پر کول کر کے اچھے سے پہلے آپ کمپنی سے پوچھیں اپنی پروبلم بتائیں پھر وہ آپ کو گائیڈ کریں گے آپ کو یہ پروڈک لینا چاہیے کیونکہ ہماری سائٹ پہ چھے ساتھ پروڈکٹ ہیں تو آپ کون سا پائیں کریں گے میں کہتا ہوں میں ریکمینڈ کرتا ہوں آپ سے پہلے کمپنی سے پوچھو میری یہ پروبلم ہے آپ مجھے بتائیں کون سا پروڈک لینا چاہیے تو پھر آپ کو پروپر وی میں بتائیں گے آپ کو یہ پروڈک لینا چاہیے گھر تک ڈیلیوری ہم دیتے ہیں کیسے ان ڈیلیوری بھی دیتے ہیں یا پری پیڈ پیمنٹ سے بھی ہم پروڈک آپ کا آویلیبل کرواتے ہیں جی اب مین بندو پر آتے ہیں سر کہ دیکھئے بھارت جو ہے وہ آرثیق اس میں ایسے لوگ ہیں مدھیم برگ سے ہیں وہ اپنا دھن الگ جگہ گلت جگہ انویسٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں اس کو کتنے روپے میں کھریدا جا سکتا ہے اس پر سب پر ایمار پی ہے جی یہ چیز ہے کتنے دن میں بال آ جائیں گے کوئی ٹرائل کے بیس پیس کو نہ خریدے اگر بال اگانے کا من ہے تب ہیو خریدے ان کو جی ٹھیک ہے کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کل کو آپ یہ لکھ دیں گے میں نے تو ایک دبہ خریدا تھا اور ایک دبے سے میرے بال نہیں آئے یا سو ایمل آپ نے خریدا اور آپ کے بال نہیں آئے تو اس میں ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کرتے ہیں ٹائم آوات ہی نہیں ہے سمایہ آوات ہی نہیں ایک چھے مہینے تین مہینہ دو مہینے آ جائیں گے چھے مہینے منمم آپ کو استعمال کرنا ہے تو آپ کو سٹارٹ ہوگا ریزلٹ آنا یہ میلز کے لیے اور تین مہینہ فیمیلز ریگولر یوز کریں گے تو ان کو ریزلٹ آنے دیکھ جائیں گے یہ فیمیلز کے لیے لگ بک کتنے روپے انویسٹ کرنے پر جو آپ نے بتایا کتنے ڈبے اور کتنے روپے انویسٹ کرنے پر بال آنا شروع ہو جائیں گے لگ بک سات سے نو ہجار کے بیچ میں آپ انویسٹ کریں گے تو آپ کے بال آنے شروع ہو جائیں گے یہ بات میں آپ کو کیوں بولوں گا میں نے پہلے بولا کہ آپ اگر بال اگانا چاہتے ہیں تب ہی اس کو استعمال کریے بال گرنا gimana چاہتے ہیں تب ہی استعمال کریے بال کالے سے مطلب صفیت سے کالا کرنا چاہتے ہیں تب ہی استعمال کریے ایسے جھوٹ موٹ کا استعمال کر کے ایک ڈبای یوز کری ہے ٹرائل کے لیے کچھ نہیں فائدہ ہونے والے چلی آپ ریسرچر ہیں اور آپ کے پاس تمام سجیسن آتے ہوں گے تمام لوگوں کی جانکاری سجھاؤ آتے ہوں گے ابھی تک لوگوں نے یوز کیا کتنے پرتیسط لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا جیسے آپ نے بتایا لوگ جو ہے دس بیس ہزار لوگ دو سو لوگ تین سو لوگ روز خریدتے ہیں اس میں کچھ جو ہے اسٹار ملے ہوگے آپ کو کتنے پرتیسط لوگوں کو لاب ہوا اس سے مجھے لگتا 80% سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہے 80% سے زیادہ لوگوں کو اب آپ ہی بتائیے دیکھیں سر تو ایک دم ستیا بول رہے ہیں اور ان سے میں جھوٹ بھی نہیں بلوا سکتا ہوں کئی لوگ اپنی کمپنیوں کا پرچار پرسار کرنے کے لیے بیجیابن کے لیے بڑا بڑا سو پرتیسط جھوٹ بول جاتے ہیں سفید جھوٹ ہے اب آپ ہی بتائیے آپ آپ نے اس پروڈکٹ کو یوز کیا کیا لاب ہوا پہلے سے اور اب ہمیں 100% لاب ہی لاب ہے اس میں پہلے کیا پروبلم تھی پہلے ہیئر فال بھی تھا اس کے بعد یہاں کا جو میرا بال ہے مطلب سرم سے اسے جو ہے رومال سے باندھ کر کے میں رکھتا تھا لیکن اب جو ہے دیکھیں آپ کے سامنے ریزلٹ سامنے ہے بلکل فری ہے یہ کس کا کمال ہے یہ تی آئی جی کمپنی کا کتنے مہینے تک آپ نے یہ پروڈکٹ یوز کیا ابھی تکریباً پونے دو مہینے میں ہی فرق آنا شٹارٹ ہو گیا ہے لگ بھگ جو ہے آپ نے 45 دن یوز کیا ہے اور 45 دن میں بھائیہ کو فرق دکھنا ساپ طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے انہوں نے فرق دیکھا ہے کہ ایک سمجھ تھوڑے تھوڑے جو ہے بہت کم بال تھے لیکن اب دیرے دیرے آنا شروع ہو گئے ہیں اس پروڈکٹ کو لگانے سے بالا جائیں گے 100% آئیں گے آپ نے بھی یوز کیا ہے اس دیس میں کہا جاتا ہے پرتیچھم کیم پرماڑم یعنی پرتیچھ ہے تو پرماڑ کی کیا ہو سکتا ہے پرتیچھ اور پرماڑ سب کچھ ہے اگر آپ کو بھروسہ ہے تو کہیں نہ کہیں اس پروڈکٹ کو ایک بار جرور اجمائیں اور ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے مطلب کہ ایک مہینہ دو مہینہ دس دن لگانے کے بعد یہ مت بولیے کہ ہمارے بال بہت بڑے جو ہے گھنگرالے بال بڑے بڑے آنے شروع ہو جائیں گے ایک نشید سمجھ ہوتا ہے وہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کے بال سارے چلے گئے ہیں اور آپ سوچیں کہ رات تو رات بال لگا ہے اور صبح دیکھا تو بال یہ بال ہوگی صرف ایسا نہیں ہو سکتا اس نے جانے میں بھی کم سے کمار سے دس سال لیا ستھے کہے بولتے ہیں آپ بہت سارے لوگ ہیں جو جھوٹ بول بول کے ضرورت کیا ہے جھوٹ بولنے کی بہت سارے لوگ اپنا پروڈکٹ بیچنے کے لئے ویسے ہی بکرا ہے تو ضرورت کیا جھوٹ بولنے کی چلیے یہ بھارت ہے اور یہاں پر آپ کو بہت سارے لوگ ستیوالے ہی ستیوادی ملیں گے اور یہی کارن ہے کہ سر ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ میرے اس پروڈکٹ کو یوچ کرو اور جو ہے اس کو پرنام اور انجام بہت جلد دیکھنے کو مل جائے گا اس پروڈکٹ کو آپ جو ہے TIG کی ویب سائٹ سے لے سکتے ہیں موبائل نمبر ایک بار پھر سے ریپیٹ کیجئے موبائل نمبر ہے 9319148149 اور ویب سائٹ ہے ہماری www.tizcare4u.com جب بھی آپ کو پروڈکٹ لےنا ہو پلیز کال سینٹر میں بات کر کے ہی پروڈکٹ لیں اچھے سے گائیڈ کریں گے آپ کو کون سا پروڈکٹ آپ کو لےنا ہے کیسے یہ کام کرتا ہے اسی طریقے سے آپ پروڈکٹ کو بائیں میں ایک بار اس کا پرائز بتا دیتا ہوں یہ جو انٹی ہیئر فال سیمپو ہے یہ 713 روپے کا ہے اور اس کے بعد ہیئر گروتھ سیرم جو ہے یہ 1230 روپے کا ہے اور اس میں ایک ڈینڈرپ شمپو ہے جو 570 روپے کا ہے دیکھا جائے تو ایک دن آدمی کام کرے گا اس کی دیہاڑی کے انصار یہ بلکل بجٹ میں ستے بیٹھتا ہے تمام وعدے سوسل میڈیا پر ہوتے ہیں اس سے بھی مہنگے پروڈکٹ آتے ہیں اور کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو اس سے یہ بہت سستا ہے سر کچھ کہنا چاہتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں دو تین باتیں ایک پروڈکٹ میں اگر دم نہیں ہوتا تو یہ رات و رات تیجی سے آگے نہیں بڑھڑا ہوتا پہلے چیز دوسری چیز جو 90% لوگوں کو ہم نے چیک کیا کہ جن کی کمپلینٹس آئیں یعنی سے 100 لوگوں نے استعمال کیا تو 15 لوگوں نے کہا ہمیں ریزلٹس نہیں آئے جب ہم نے ان کو جیسے یہ صاحب بھی ہیں ان کی طرف بھی تھوڑا کیامرہ دکھا دیجئے انہوں نے کہا بہت اچھے ریزلٹس آئے میں نے ان کے بالوں کی قوالیٹی دیکھی بیٹھتے ہی میں نے کہا آپ نے ریگولر یوز نہیں کیا تو انہوں نے بڑا دبے ہوئے آواز میں بولا ہاں ٹھیک ہے تو مطلب لیکن یہ نہیں کہا کہ ہاں ریگولر یوز نہیں گئے دیکھیں ہم کسی کو نہیں جانتے ان کے گھر کے آلات کیا ہیں ان کے آرثک آلات کیا ہیں ان کی پرسنل پریشانیاں کیا ہیں وہ کبھی یوز کر سکتے ہیں کبھی نہیں کر سکتے ہیں تو جب ہم نے ان پندرہ لوگوں کو جو سو میں سے جنہوں نے کمپلینٹ کی جب یہ پتہ کرنے کی کوشش کی کہ آخر آپ کو ریزلٹ کیا آئے تو اس میں سے نبے پرسنٹ مطلب بارہ لوگوں نے یہ کہا ہم نے سر آپ کا کہنا صحیح ہم نے اس کو ریگولر یوز نہیں کیا ہم نے ایک ہی بوتل یوز کی ہم نے آدھی بوتل یوز کی ہم کو ریزلٹ نہیں آئے تو ہم نے چھوڑ دیا تو میں نے کبھی نہیں کہا کہ ایک بوتل اور آدھی بوتل میں ریزلٹ آئیں گے ایک بوتل اگر بیس دن پچیس دن میں آپ لگائیں گے اور میں کہہ رہا ہوں ریزلٹ آنے ہی تین مہینے اور چھ مہینے بعد سے شروع ہوں گے تو اس کا مطلب جاہر سی بات ہے چار سے پانچ بوتل آپ کو استعمال کرنی پڑے گی تو آپ ایک ہی بوتل میں ریزلٹ کی امید کر رہے ہیں تو آپ ایک بھی بوتل مت خریدیے میں ایک دم کلیر کہنا چاہوں گا یہ مان کے چلیے کہ ریزلٹ آپ کو چار بوت پانچ بوتل کے بعد آئیں گے تو اتنا تو آپ کو خریدنا ہی خریدنا ہے دکھنے کے لیے آپ کو تھوڑا بہت دکھے گا دوسری بوتل کے بعد تو اس کا انتظار نہیں ہے آپ کو خریدنا ہے ریزلٹ آنے ہے دیکھنا ہے تو آپ کو استعمال اس کو اچھے سے کرنا ہے نیچورل چیزیں ہیں یہ اور جس پرکار سے سر کا ایک سیدھی بھاسا میں آپ کو اشپشٹ کر دینا چاہتا ہوں کہ کسی بیکت کے سامنے ایک پوری بھری تھالی رکھ دیجئے دال چاول کی اور آدھا کھائے اور آدھا نہ کھائے تو اس کا پیٹر آدھا کھالی رہ جائے گا یعنی اس سیمپو کو اگر اس برانڈ کو آپ آدھا یوں جگہ کریں گے تو کہیں نہ کہیں وہ پوری طریقے سے پورتی نہیں کر پائے گا جو سر کو چاہیے جو باڈی کو چاہیے یہ سیم پرکار سیم ادھارن میں دیکھ کر آپ کو سمجھا رہا ہوں باقی آپ کمنٹ سیکشن میں لنک ہے ڈسکرپسن باکس میں لنک ہے فون نمبر ہے سب پر جو ہے جانکاری حاصل کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے تمام درسکوں کا بہت بہت آبھار شکریہ شب کامنا مطر بھنیباد